موسیقی نمسکار میں ہوں مرتنجے کمار جھا اور آج ہم بات کریں گے دار کی مہاراشت میں دار تینطوں پر گھمہ سان مجھ گیا ہے اور کارواریوں نے راہ سرکار کے فیصلے کے خلاف بھاری ویروت یہاں پر کرنا شروع کر دیا ہے اور مہارا سرکار نے دال قیمتیں تیہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کا بیروت ہو رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے آگے لیکن شب سے پہلے نظر بمپر کال پر کہ آج آپ کے لئے کام پر کمائی کے شب سے بہتر موقع ہونے والا ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پہلی کال ہے کروڈ نیرنل بنگ کی 2950 پر بیکوالی کی رہا ہے 2850 کے ٹارگٹ کے لئے 3000 کے اس طرح پر آپ اسٹاپلاس لگا سکتے ہیں دوسری مہتپون کال جہاں پر آپ کے لئے کمائی کے موقع ہو سکتے ہیں سویابین اور سویابین میں 4085 کا اسطر بیکوالی کے لیہاں سے اٹرکٹیو ہوگا 4000 کا ٹارگٹ یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں 4130 کے اسطر پر آپ اسٹاپلاس لگایں اور تیسری کال جہاں پر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں کوپر کوپر میں گروپ کا ماننا ہے کہ 3250 کے اسطر پر بیکوالی کرئے دو سے تین دن میں آپ کو 316 روپے کا ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ پوزیشنل کال ہے اس کو ضرور دھیان میں رکھئے یہ کچھ مہتپون کال ہے یہاں پر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن بازار میں ٹریڈ کرئے لیول کے ساتھ آگے بڑھتے ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ ڈال کی ڈال قیمتوں پر مہراشت میں گھمہ سان مجھ گیا ہے راج سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ راج میں ڈال کی قیمتیں تیہ کی جائیں گی ڈال کی اس بھاو پر بکے گی یہ قیمت سرکار تیہ کرے گی اور اب راجپتی کی فائنل منظوری کا انتظار ہے راج سرکار کے اس فیصلے کو لیکن کارواریوں نے اس کا بھاری ویروت کرنا شروع کر دیا ہے اور کارواریوں نے کہا کہ راج سرکار کے تیہ کیے گئے دام پر ڈال بیچنا سمبھب نہیں ہے اور کارواریوں کی یہ مانگ ہے کہ سرکار کو جو وائدہ میں ٹریڈ ہوتا ہے ضروری کمیورٹی ان تمام ضروری کمیورٹیز کے وائدہ کاروار کو بند کر دینا چاہیے یہ ایک بڑی ڈیمانڈ کارواریوں کی طرف سے آئی ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے انڈین پرسیس این گرین ایسوسییشن کے وائس چیئرمن ویمر کٹھاری جڑے ہیں ممبئی سے اور ساتھی ہمارے ساتھ ہیں پرسیس ٹریڈر نیتین پٹیل آپ دونوں ایکسپرٹ کا بہت بہت سواگت ہے کارکرم میں سب سے پہلا سوال بیملک اٹھا رہی ہے آپ سے سرکار کا یہ فیصلہ اس کا کافی بڑا ویرو دھو رہا ہے کتنا بڑا نقصان کارواریوں کو لگتا ہے کیوں ہو سکتا ہے اس سے دیکھئے یہ جو آپ جس ایکس کی بات کریں نبتہ ہیں جب ہمارا سمپکٹی طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے نیتین پٹیل آپ کا کمنٹ کیا ہوگا کیونکہ ایک بڑا فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک بڑا جھٹکہ ہوگا پرسیس ٹریڈر کو نہیں نہیں یہ بہواریک بات نہیں ہے مال پوروٹھا بجار میں لانا چاہیے ایسے تو بجار میں ڈال آنے کی کم ہو جائے گی بجار میں ڈال کی تسکتے چال ہو جائے گی تو یہ بہواریک نہیں ہے مال کہاں سے بھی لا کے بجار میں رکھنا چاہیے تو ہی بجار کنٹرول میں آئے گا ایسے کنٹرول کرنے سے ایک دو مہینے میں بجار میں ڈال ہی نہیں ملے گی اوکے لیکن لیکن دیکھئے کنزومر کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوا تھا دو سار روپے تک دالوں کے دام گئے تھے اور اب جو ہے کائروالی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیچر ٹریڈ ہے اسنشیل کمولٹیز کا اس کو بند کر دینا چاہیے یہ کتنی جائز ڈیمانڈ ہے فیچر میں تو مجھے لگتا ہے ابھی چنا ہی ہے سمجھو آپ تو بار 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 بجار بڑھتا ہے گھٹتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی سب یہ کرتے ہیں تو بند کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے مگر کوئی بھی کنٹرول کرنے کے لیے کہاں سے بھی پورو اٹھا لانا چاہیے اور بجار میں ڈکھنا چاہیے تو ہی بجار کنٹرول آ سکتا ہے جیسے بجار میں مال نہیں ہوگا تو بجار بڑھے گا ہی وہ تو نیچرل ہی ہے ڈیمانڈ کے سامنے سپلائن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اوکے ترون سستنگی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گلوپ کمورٹیز کے ترون تمام طرح کے سٹیفز یہاں پر سرکار کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں دال کمتوں کو کم کرنے کے لیے لیکن اس کا بہت بڑا امپیکٹ کمتوں پر نہیں دیکھ رہا ہے ابھی بھی فیوچر مارکٹ میں چینک کی کمتیں کافی زیادہ بڑی ہوئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کی سکتی کے بعد اب کچھ دواب دکھے گا ایک شارب فال یہاں پر آ سکتا ہے پلسز کھیمتوں میں ہائی مرتونجا ای تنگ یہ شورٹ ٹم سٹیپ ایس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شورٹ ٹم میں پرائزز میں پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو ملے بر جس طریقے سے ہمارے یہاں سپلائی ڈیفیسٹ ہے اور ہمارے نیٹ ایمپورٹر آف پلسز تو سیٹویشن کچھ زیادہ کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے سپلائی کی کمی ہے اور جو پائپ لائن ہے اوورسیز مارکٹ سے وہ بھی ڈرائی ہو چکی ہے ہمارے ساتھ بیمال کٹھاری بھی جوڑے ہیں انڈین پرسیٹن گرین اسیوشییشن کے وائس چیئرمن ممبئی سے بیمال کٹھاری کیا لگتا ہے آپ لوگ کیا کوئی اور بڑے بیروت کی تیاری کر رہے ہیں اگر سرکار نے اس پیسلے کو واپس نہیں لیا تو نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو پراؤدان ہے جو پرائیس کنٹرول ایکٹ کا ابھی تک یہ کوئی پاریت نہیں ہے اور اس کے سارے ڈیٹیلز ہمارے پاس میں آئے نہیں ہیں یہ کس لیول پہ لگایا جائے گا یہ ایمپورٹ کے لیول پہ لگایا جائے گا یا ہول سیل یا میل یا ریٹیل کے یہ پراؤدان ابھی تک آیا نہیں ہے حالانکہ ہم نے ہماری ایسوسیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا بیمل کتھاری اور نیتین پٹیل آپ کا بھی اس پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں چینی کی چینی کو لے کر لگاتار خبریں آ رہی ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ چینی پر اسٹاک لیمیٹ اب تیہ ہو گئی ہے کینو سرکار نے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور سب سے پہلے زی بیزنس نے آپ کو یہ خبر دکھائی تھی کہ کارواریوں کے لیے پانچ سوٹ ٹن اور کولکاتا کی کارواریوں کے لیے ایک ہزار ٹن کی لیمیٹ چینی میں تائی کی گئی ہے چھے مہینے کے لیے تاکہ چینی کی قیمتیں کابو میں رہے سب سے پہلے زی بیزنس نے آپ کو یہ خبر دکھائی تھی اس خبر پر مہر لگی ہے اور آج کینڈر سرکار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے دیشمبر سے اب تک دام قریب چالیس پرسنٹ تک بڑھ چکے ہیں اس کو کابو میں کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے دوسری مہتمند خبر چینی کو لے کر یہ ہے کہ مہراشت میں چالیس پرسنٹ تک گنے کا اتپادن گھڑ سکتا ہے ایک بڑا جھٹکا شگر کے پروڈکشن کو لگ سکتا ہے اور یہ بات کہی ہے مہراشترا اسٹیٹ کوپریٹیو شگر فیڈریشن نے دوہزدار سولہ سترہ میں پانچ سو سے پانچ سو پچاس لاک ٹن گنے اتپادن رہنے کی سمبابنہ ہے جبکہ پچھلے سال نو سو تیس لاک ٹن گنے کا اتپادن ہوا تھا لگا تھا دو سال سوکھے سے اتپادن میں بھاری گراوٹ کی آشنگ کا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ترون سر سنگی حالانکہ سرکار کی پوری کوشش ہے دام کابو میں رہے لیکن جو اتپادن گھٹنے کی خبر آ رہی ہے اسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کی کوششوں پر پانی پھر سکتا ہے سرٹینلی دیکھیں سرکار کا اوبجیکٹیو ہے کہ ہاں سٹاکنگ ایکٹیوٹی نہ ہو کیونکہ سپلائی سائٹ کافی ٹائٹ ہے اس کا موڈیٹی کا بھی گلوبلی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سال جو ہے کاریبن ساتھ ساڑھے ساتھ ملین ٹنز کا گلوبل سپلائی کا ڈیپسٹ رہے گا اس کی ویسے پرائز شوٹ اپ ہوئے ہیں اور ڈومیسٹک لیبل پہ بھی دیکھے ہیں تو کہیں نہ کہیں کافی اچھا جمپ آیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا ساتھ کنال شاہ بھی ہیں نیرمال بانگ کامولیٹی کے ہیڈ آف ریسرچ مومبائی سے کنال آپ کا کمنٹ چینی وعدہ کے اوپر کیا ہوگا پرائز ٹرینڈ آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں شورٹ ٹو میڈیم ٹرم میں جی فرنا میڈل ستیجی کے چنے اپنا شگر کے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی ہم نے کریکشن دیکھا اس کے بعد جو نیکسٹ موو ہے وہ اپ مووی ہے سو ایون دو اگر پروڈکشنی گراؤن لیول پہ کم ہے دن یو کانٹ اینیتنگ ابھی نیکس سال کا مہاراستر سے سوئنگ پندرہ سے بیستیا کا ڈراؤپ ہونے والا ہے سو کنسلیرنگ آل ریس فیکٹر گلوبل ٹائٹنیس آن شگر مارکٹ مجھے نہیں لگتا ہے 3400 کا مندی ہونا چاہے شگر میں اور اپ سائیڈ میں 3600 3650 تاگے ایسی دنے جا سکتا ہے اگر بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ اور اگری کانٹر کی جیرے کی قیمتوں میں لگتا ہے گراؤٹ آئی ہے اور دو تین دنوں سے دام کافی ٹوٹے ہیں جیرے کے اوپر ترون آپ کا view کیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کانٹر میں بھی اور گراؤٹ باقی ہے یا پھر جو آج کی یہ recovery ہے یہ continue رہنے والی ہے ایٹھنگ شورٹ ٹرم کریکشن ہے ہمیں ابھی بھی جیرے میں تیجی نظر آتا ہے انفیکٹ ٹیکنکلی بھی دیکھیں تو سکسٹین تھاؤڈن فور ہنڈڈ ایک کافی اچھا سپورٹ ہے جب تک اس کے نیچے پرائز سلپ نہیں کریں گے ای ٹھنگ دوز لیولز پر بائے کرنا بیٹر رہے گا اگر تھوڑا سا براؤڈر آٹ ٹک لیں تو جیرے کے اندر لائکلی چانس ہے کہ ایٹین تھاؤڈن کے لیولز بھی دیکھنے کو ملیں ٹھیک ہے سویبین کے اوپر آپ کا view کنال شاہ کیا ہوگا سویبین میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ دنوں میں تیز گراؤٹ آئی ہے انتراشتی بازار سے کافی کنزور سنکیت ملے ہیں ملیشہ میں پانت تلکیمتوں میں گراؤٹ آئی ہے یو ایس میں سویبین کے دام کم ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کیسے میں انڈین مارکٹ میں بھی سویبین میں بھی اور گراؤٹ باقی ہے جی ہاں تھوڑا بہت اور گر سکتا ہے بکوز آگے جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو میجر ڈرگر ہے سویبین کے لیے وہ سوئنگ کے کیسا ہے مونسون کا انسٹ ہوتا ہے میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں جب جب مونسون انسٹ ہونے کے پہلے جو فیوچر کانٹریک کے اس کے بھاو سٹیبل رہتے ہیں یا پھر اوپر رہتے ہیں جیسے مونسون کا انسٹ ہوتا ہے ایسے سویبین کے پرائزز گرنا چال ہو جاتے ہیں بہتے جاتے ہیں آئی ایکسپیکٹ دی سیم ٹرین پچھلے تین سال سے چل رہا ہے یہ سال بھی ایسا ہی چلے گا سو کوئی لمبی تیجی بات نہیں لگ رہی ہے سویبین مسترڈ کے اوپر ترون آپ کا کیا ہوگا اس کانٹر میں آپ کو ابھی کیا ڈاؤن سائیڈ ریسک زیزہ دیکھ رہا ہے آئی تین ڈاؤن سائیڈ کی اس کے اندر ڈپس پر بائے کرنا چاہیے آئی ایسے سائیڈ پر فورٹی سکھ انڈر تک پرائز آنے چاہیے اکلے ایک سے ڈیرڈ مہینے کے اندر جو ترون سسنگی نے آپ کو کال بتائی تھی مسترڈ اور جیرے کے اوپر یہ بائنگ کی کال ہے یہاں پر کرٹ کرنا چاہوں گا مسترڈ میں فور تھری ٹوزیرو کے لیے پر بائنگ کی کال ہے لکش ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتا ہے کی ایم سی اکس کی نئے پرڈکٹ کو لے کر کیا ہوجی جائے ہیں اس پر باتچیت کی ہے ہمارے سامنے جاتا ترون شرما نے ایم سی اکس کے پرسیڈنٹ پی کے سنگل سے آنے والے سامنے میں ایم سی اکس کی کیا سٹیٹیجی رہے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ایم سی اکس کے پرسیڈنٹ اور ہول ٹائم ڈیریکٹر مسٹر پی کے سنگل سر فرسٹ او فول کانگشلیشن آپ کی جو ورلڈ اوڈ جو رینکنگ ہے وہ سیون سے سکس ہو گئی ہیں سر کیسے آپ نے سٹیٹیجی بنائی کیونکہ پچھلے دو سال سے ہم دیکھے ہیں تو ٹاپ منیجمنٹ ایکچینج میں نہیں تھا جون دوہزار چودہ میں منت بائی منت ہمارا پرفورمنس بڑھا اور ہمارا مارکٹ شیئر ایٹی فور پرسنٹ ہو گیا اور ہمارا جو وولیوم سولہ ہزار کروڈ پر ڈے سنگل سائٹ تھا وہ بڑھ کے اس کے بعد بائیس ہزار تیس ہزار کروڈ پر چرک گیا اس کے بعد نیکسٹ یئر کے اندر تو چاہے پرائیسیز کموڈیٹی کے بہت گرے لیکن ہماری گروت جو آپ جیسے آپ نے بولا ہے وہ گروت ہماری اکسٹ پرسنٹ ہوئی ہے نمبر آف لورڈز کے حساب سے جو کی جو ٹاپ سات ایکشینجوں کا آٹ کا اس نے کمپیریزن کیا ہے ایف آئی اے نے اس کے اندر ہماری سب سے اچھی پرفورمنس رہی ہے ایم سی ایس کی اس کے ساتھ سی بھی ایف ایم سی کا مرجر ہوا نئے پروڈیکٹس کی بات ہو رہی ہے سر ایم سی کتنا تیار ہے کون سی نئے پروڈیکٹس جیدی آج جیدی سے بھی اللاؤ کرتا ہے تو شروعات میں وہ لانچ کرنا چاہے گا توکہ انٹرنلی آپ کئی سارے انڈیسز ابھی بھی چلا رہے ہیں ہمارے انڈیکسز جو ہیں کوم ٹیکس ایم سی ایکس کوم ٹیک اس کے بعد جو ہے ایم سی ایکس میٹل انڈیکس انرڈی انڈیکس اگری انڈیکس ٹھیک ہے اگری میں ہماری پریزنس زیادہ نئی ہے اور رین فال انڈیکس وہ سب ہم مارکٹ کو ڈسمنیٹ کر رہے ہیں کافی سالوں سے تو ہمارے پاس جہاں تک اس کی بات ہے پریپریشن پوری ہے تو لیکن جب ریگولیٹر ایلاو کرے گا تب ہی ہوگا لیکن میں یہ پرسنل تھنکنگ میری یہ ہے کہ ریگولیٹر تھوڑا سلو ہی جانا چاہے گا اور میں جہاں تک سمجھنا ہوں آپشنز کے اندر وہ شاید شروع میں گولڈ سلوار کوپر جو مطلب بہت لیکوڈ کونٹریکٹ ہے کیونکہ ایک سب سے بڑی پرابلم کموڈیٹی مارکٹ دیریویٹی مارکٹ میں یہ ہے کہ ہم نمبر آف کونٹریکٹ میں تو جرور ہے لیکن ہمارے ہاں ڈیپتھ اتنی نہیں ہے یہ کافی محکمون بات پی کے سنگل نے کہی ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ جلدبازی نہیں کرے گا نئے پرولکٹ کو لانچ کرنے میں اور کل جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی تھی سیوی چیئرمن کی بائٹ آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے کیا کہا اس مددے پر آج ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا ہے کہ سیوی چیئرمن نے ساپ طور پر کہا ہے کہ کموڈیٹی میں نئے پرولکٹ لانچ کرنے میں جلدبازی نہیں ہوگی جب تک پریابت لیکوڈیٹی مارکیٹ میں نہیں آئے گی تب تک نئے پروڈکٹ لانچ نہیں کیے جائیں گے تو صاف شبدا میں میں نے کہا ہے کہ جب تک لیکوڈیٹی مارکیٹ میں نہیں آئے گی تب تک نئے پروڈکٹ یہاں پر لانچ نہیں کیا جائیں گے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ آج آپ کو بولین مارکیٹ میں کیا کرنا چاہیے آج امریکہ میں کافی مہت پون آکڑے آنے ہیں نون فارم پیرول کے اس پہلے کنال کیا آپ لگتا ہے گول میں جو تیزی کا دور ابھی شروع ہوا ہے یہ کنٹینیو رہنے والا ہے اور آج اگر یو ایس کا پیروز کا ڈیٹ اچھا آتا ہے تو دور اینڈیکس تھوڑا سٹراؤ ہوگا اور اس کے قارن گول میں کریکشن آسکتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ گول میں بکوالی اوپر کے لیوز میں جس کو کرنی ہے اوپر کے لیوز میں کر سکتے انٹر مارکیٹ پر آپ انٹر ڈے کے لیے اور شورٹ ترم کے لیے کیا سرح دینا چاہیں گے اگر دیکھیں انٹر ڈے کی بات کی جا تو پس لئے ہم نے دیکھا ہے کہ ہائیر رنجز پر ستین نہیں کر رہے ہیں آخر سیل سیل رہے ہیں سیم سٹریج ہم آج کے پچاس بار سو چالیس ڈالر اگر گول آتا ہے ایم سی اگر اگر تیس ہزار پانس ایس پاس آتا ہے تو ایک شورٹ ٹرم کے ساب سے اچھے لیبل ہوں کے بائی کرنے کے لیے کروڈ پر آپ کیا ہوگا کنال شاہر کیونکہ کروڈ کیمتوں میں زوردار تیزی کل ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد آج بازار کہیں نہ کہیں دواب کے موڈ میں ہے کیا کمنٹ شاہر کروڈ کے اوپر کیا کرنا چاہیے آئیں ان ترانے میں کروڈ کے پرائز کررکٹ ہو سکتا ہے میرا ویو ایسا ہے کہ کروڈ آپ آئر لیبل بیج سکتے 2950 2960 کے اس پاس اور نیچے میں 2890 2880 کے لیبل پر کبر کر سکتا ہے اوکی نیچرل گیس کے اوپر کونال آپ کیا ہوگا جی نیچرل گیس میری رائے میں میکس آپ کو 142 143 تک لیبل دیکھا سکتے وہاں پہ شور پوزیشن انیشیئیٹ کر سکتے ہو اور پھر سے آپ کو پرائز 135 تک لیبل دیکھا سکتا ہے آگے بڑھتے بات کرتے میٹلز کی میٹلز کانٹر لگاتا دباب میں ٹریڈ کر رہا کیونکہ مارکٹ کے لیے کوئی بڑا ٹریگر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ مارکٹ ایک دائرے میں فنس چکا ہے دائرے مارکٹ میں ترون آج کے لیے کیس طرح کا ٹریڈ کرنا بہتر ہوگا ریسنٹلی ہم نے دیکھا اس ہفتے کافی اچھا پلنج آیا ہے بیس میٹلز کے اندر کی گلوبلی اکروس چائنا تو یو ایس سب جگہ دیکھا پی ایمائی لاس مند دیپ ہوئے ایٹ سیم جو چائنیز کنسون پھر سے ماؤن ہو آیا وہ کہیں بیس میٹلز کے لیے نیگیٹیویٹی لے آیا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کاؤنٹر میں ایز اول اگین 3 2 4 پرسنٹ کا فرم کرن مارکٹ پرائز فال آسکتا ہے کوئی بھی ریلی ملے تو شورٹ کرنا چاہیے آل دا کموڈیٹیز آف بیس میٹلز اوکی آپ کامنٹ کیا ہے آپ کی چاپ کیا ہوگی کنار آج کے لیے میٹل میں میری رائی میں آپ میٹل میں زنگ بائی کر سکتے ہو 123 اسی میں بائی کر سکتے 125 50 26 کے ٹارگٹ کے لیے نکل بھی بائی کیا ہوگا کیونکہ ڈالر میں جیس طرح سے دکھا ہے انتراشتی بائی دنوں میں گیراوٹ کافی زیادہ آئی ہے ان کے مقابلے اور اب آپ کو روپے کی چال کیا دیکھ رہی ہے روپیہ یہاں سے کچھ اور مضبوط ہونے کی سمبھاب نہ ہے بار پھر سے بھیک ہو سکتا ہے 67 کے اوپر اگر روپیہ چلنا چال گرے گا تو اس میں ویقنیس ماؤنٹ ہو سکتا ہے 67 50 تک پرائز آسکتے ہیں اوکی اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راون تھرون آپ کی پہلی کال کیا ہوگی کوپر میں شوٹ کیا جا سکتا ہے 322 کے آسپاس ور اوپ ٹارگر پرائز آف 315 آپ کی کال کیا ہوگی کنال آج کے لیے میری راہ میں نکل میں بائیں کر سکتے مجھے مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے 125 50 26 کے ٹارگٹ کے لئے آپ کی آخری کال ترون ایلومینم نے کافی اچھا ٹیکنکل بریک ڈی بریک ڈاون دیا ہے 108 کے نیچے اس کاؤنٹر میں اگر 107 5 یا اس پاس کے لیول آتے شوٹ کیا جا سکتا ہے شوٹ ٹب میں 104 102 پہ تک سکتا ہے اگر بہت بہت شکریہ آپ ترون آپ کا اور کنال شاہ آپ کا بھی پوری جانکالی کے لیے